مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں روبوٹس بنانے کا حکم میں الیکٹرونکس انجینئر ہوں میں روبوٹس کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں کیا روبوٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا جائز ہوگا ایسے روبوٹس جن کی بقاعدہ آنکھیں اور ہاتھ بھی ہوتے ہیں مسنوعی کیا ایسے روبوٹس بنانا جائز ہے دیکھیں ہاتھ بنانا تو ویسے ہی جائز ہے مسئلہ آتا ہے چہرے کا تصویر والا چہرہ یہ بلا ضرورت شدیدہ بنانا جائز نہیں ہے لیکن روبوٹ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ انسانوں کی اس سے میچ نہیں کر رہا ہوتا اگرچہ وہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ بلکل ایک ایسی ہوتی جو ہم نے روبوٹس دیکھیں وہ انسانی آنکھ کی طرح نہیں ہوتی نہ اس کی ناکھ انسانی ناکھ کی طرح ہوتی ایک بلکل صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ایک مشین ہے تو اس لیے اور اس کی ضرورت بھی ہے روبوٹ کی اس سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں تو اس کا بنانا جائز ہے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ نشاءہ تو جمعہ سے پہلے کتنی رکعتیں مسنون ہیں ساجد صاحب میں اس پر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو پورا مدلل حوالوں کیسے کیونکہ میں ایسے ہی اگر جواب دوں گا تو بہت سے اترازات اس پر کھڑے ہو جائیں گے تو میں پورا مدلل انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ اس پر جواب دوں گا جمعہ سے پہلے چار سنتیں ہیں اور جمعہ کی نماز کے بعد دلائل انشاءاللہ اگلے سیشن میں میں اس پر ریکارڈ کرواؤں گا جان بوچ کر چھوڑ دیا یعنی روزہ چھوڑ دیا تو تلافی کیسے ہوگی وسیم صاحب انڈیا سے اگر جان بوچ کر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے تو کیا کفارہ بھی دینا ہوگا یا صرف قضاء کرنا لازم ہوگی دیکھیں رمضان کا روزہ اگر آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو صرف قضاء کرنا کافی ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ ایک رکن چھوڑ دیا اپنے اسلام کا اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اس کی قضاء بھی کریں تو اس توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا باقی اس کی یہ تلافی کے وہی ثواب دوبارہ مل جائے تو وہ تو ایک سال بھی اگر وہ روزے رکھ لیے جائیں تو کہتے ہیں کہ رمضان کا جو روزے کی فضیلت ہے وہ بہرحل حاصل نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے بہت خاندانی توبہ کی بہت رویا دھویا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے پھر قضاء میں بھی وہی ثواب دے دے جو رمضان کے اصل روزے کا ثواب تھا تو اللہ کی مرضی ہے لیکن قانون یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی بیرون ملک والے شادی کیسے کریں میں دبائی میں جاب کرتا ہوں شادی کی وجہ سے پریشان ہوں اگر میں کراچی میں شادی کرتا ہوں تو بیوی سال بھر تک میرے بغیر رہے گی اور اگر میں دبائی میں کر لیتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے محمد علیم کراچی بھائی اپنے والدین کو سمجھانا چاہئے منانا چاہئے اببا کیا ہو گیا دیکھو دبائی کا محول اتنا خراب ہے میں کیسے یہاں بیوی کے بغیر رہوں اور میں وہاں شادی کر کے یہاں بیوی کو لانی سکتا تو پھر میں اگر بیوی کو لے آؤں گا تو آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا پھر سارا تنخواہ تو میری بیوی میں ہی نکل جائے گی تو ایسے آپ اپنے اببا کو اچھی طرح سے سمجھائیں امہ کو بھی یہی باتیں سمجھائیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اچھی بات ہے نہیں آتی تو پھر آپ شادی کر لیں کیونکہ نکاح جل نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر والدین کا حکم دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے تو اگر اببا مان جائیں تو مان جائیں تو اچھا اچھی بات ہے پھر اببا کی مرضی صحیح شادی کریں جہاں با کہہ رہے ہیں نہیں مانتے تو بھائی دبائی جیسے محول میں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا بغیر بیوی کے وہاں رہنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی لازمی برائی ہوگی یا جو لوگ بغیر بیوی کے وہاں رہتے ہیں وہ مازاللہ برے ہیں کسی پر انزام نہیں لگا رہا ہے لیکن بھارال مشکل کام ضرور ہے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تو بہتر تو یہ ہے کہ پاکستان میں شادی کریں بیگم کو وہیں لے جا کے رکھیں تھوڑا خرچہ اٹھا لیں اللہ برکت دے گا لیکن اگر بلکل بھی گنجائش نہیں ہے پھر وہیں کسی سے نکاح کر لیں اجتماعی ختم بخاری کا حکم برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کو بلا کر اجتماعی ختم بخاری کروانا کیسا ہے نور محمد سعودی عرب سے دیکھیں جو برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل جو اجتماعی کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کے طور پہ نہیں یہ رقیہ کے طور پہ کیا جاتا ہے بطور رقیہ تورکا اور رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو کیونکہ یہ رقیہ ہے رقیہ میں سب کوئی بھی اچھے کلمات تو ان سے تورک حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس لئے بطور رقیہ کے چاہے کوئی قرآن ختم کروائے یا بخاری ختم کروائے یہ جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو مسنون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو برکت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں ان کا احتمام کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ اگر برکت میں دکان میں خیر و برکت کی کوشش کر رہے ہیں تو خیر و برکت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی دکان اور کاروبار کو گناہوں سے پاک کریں اور حدیث میں آتا ہے بوری کلی امتی فی بکوری ہا اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت میں برکت رکھی ہے تو اپنے کاروبار کا جلد آپ آغاز کریں اس سے برکت ہوگی اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کے جھوٹی قسم جو ہے نا وہ یا قسموں کی قسرت جو ہے وہ کاروبار کے برکت کو ختم کر دیتی ہے تو تاجر لوگ قسمیں بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے کاروبار کی برکت ختم ہوتی ہے تو جو چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اگر مزید برکت ہے تو پھر وہاں دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اللہ اس گھر میں یا اس دکان میں برکت اتا فرما دے تو تکلفات سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے کیا درختوں پر عشر واجب ہے یہ والا مسئلہ بھی تحقیق میں ڈال دیں کیا قرضہ لینا جائز ہے نواب صاحب کلکتہ سے ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی سے کسی طرح کی بھی مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کا محتاج کر دیتے ہیں اس بارے میں رحمائی فرمائیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں ہر وہ کام جس میں آپ دوسروں کے احسان تلے دب جائیں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اللہ کا احسان بس لینا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے آپ کا محسن بنا دیا جیسے والدین ہیں آپ کے احسادزہ ہیں آپ کے بزرگان دین ہیں ان کو تو اللہ نے بنا دیا لیکن خود سے کسی کے احسان تلے دبنا قرضہ لے کے یا بھیک مانگ کے یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر قرضہ آپ لے رہے ہیں اور جس سے لے رہے ہیں اس سے اتنی بے تکلفی ہے کہ آپ کو کوئی زلت محسوس نہیں ہو رہی اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ میں ٹائم پہ قرضہ لٹا بھی سکتا ہوں تو پھر یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ تو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ لے لیا کرتے تھے اور پھر لوٹاتے تھے تو بڑھا کے لوٹاتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر استغناء کے ساتھ ہو اور لالچ کے بغیر ہو جیسے بعض لوگوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک واقعہ ہے نا ایک خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا پڑوسیوں سے چینی لے کر آ وہ بچہ گیا پڑوسیوں سے کہا کہ امی کہہ رہی ہے چینی دے دو اس نے صلواتیں سنائی کہاں ہماری چینی کیا تمہارے لیے تو دوسرے کے گھر بچہ گیا کہ انٹی امی کہہ رہی ہے کہ چینی دے دیں چائے بنانی ہے اس نے بھی صلواتیں سنائی چل دفع ہو یہاں سے ہم کیا چینی لوگوں میں باتتے پھریں پھر وہ تیسرے گھر گیا بچہ تو اس سب گھروں سے مایوس ہو کہ ماں کے پاس آیا کوئی بھی نہیں دے رہا تو ماں نے کا کمبحت کیسے کنجوس لوگ ہیں کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چل جا اپنا ڈبا کھول وہاں سے چینی نکال اور چائے بنا تو بعض لوگ پیسے اپنے پیسے انویسنی کر رہے ہوتے سامپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں رس لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسروں کا پیسہ لے لے کے کاروبار میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ڈوب ہیں تو ان کے ڈوب ہیں اور قرضہ دینے میں پھر جان جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک مسیبت میں ڈال دیتے ہیں تو یہ لالچی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو بڑی انویسمنٹ چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ آپ وقت پہ لازمی واپس لوٹا دیں گے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی آپ کا بے تکلف دوست ہے تو پھر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا توقل دیا ہے کہ وہ پھر بھی نہیں مانگتے وہ آلہ درجہ ہے وہ کہتے ہیں یار جتنا جیب میں ہیں بس اسی پر اکتفا کرو کیا ضرورت لوگوں سے مانگنے کی اور اگر لوگوں سے مانگ بھی رہے ہیں تو ان کو پروفٹ میں شریک کرنے اور اگر پروفٹ میں شریک نہیں کرتے تو پھر نبی کی جو سنت ہے کہ قرضہ جب لیتے تھے تو واپس بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے یہ نبی کی سنت پر عمل کریں یہ سود جب بنتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر قرضے کو بڑھا کے لوٹانا یہ ثواب ہے حل جزاء الاحسانی اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان اس نے آپ پر احسان کیا تھا تو آپ جواب میں اس کے ساتھ اور تعاون کریں آپ عمامہ کی شریم اقدار کیا ہے ساجی صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں عمامہ کی لمبائی اور چڑائی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے بعض لوگ بہت بڑا بھی بانتے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹا بھی بانتے ہیں اس بارے میں رہنوائی فرمائیں کوئی خاص مقدار نہیں ہے جیسا چاہئے عمامہ بانتے ہیں آپ جتنا لمبا چاہئے رکھیں لیکن حدیث میں سری حدیث ہے صحیح حدیث ہے نرشاد فرمایا اسبال یعنی کپڑا لٹکانا جو کہ حرام ہے وہ تین چیزوں میں ہیں عمامہ قمیز اور شلوار یعنی ازار تو ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھیچنا حرام ہے قمیز کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا حرام ہے اور عمامہ کے جو یہ شملہ ہے اس کو بھی بہت لمبا کھیچنا حرام ہے اب اس کی حدیث میں مقدار نہیں ہے قمیز اور شلوار کی تو مقدار آئی ہے ٹخنوں سے اوپر رہے ہیں عمامہ کی مقدار نہیں آئی ہے حدیث میں بس عمامہ میں اتنا بتایا کہ اس کو لمبا کھیچنا حرام ہے تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ اتنا لمبا جو عرف میں لمبا لگے دیکھنے میں تو اتنا شملہ کھیچنا عمامہ کا جائز نہیں ہے اور جو کمر ہے نا ہماری کمر جہاں ختم ہو رہی ہے اتنے تک اگر ہم یہ شملہ رکھتے ہیں تو یہ لمبا نہیں لگتا اس سے زیادہ اگر کھیچتے ہیں تو عرف میں اس کو لمبا سمجھا جاتا ہے میں نے دیکھا بعض لوگ پگڑی پہنتے گھٹنوں تک ان کا یہ شملہ یہ لٹکرا ہوتا ہے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ اول نظر میں لگتا ہے کہ اس نے بہت لمبا شملہ رکھا ہوا ہے تو شملے کو زیادہ لمبائی رکھنا یہ بھی تکبر میں داخل ہے شریعت میں ناپسندیدہ ہے حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے کو ایڈوکیشن میں پڑھنا کیسا ہے احسن رضا ملتان سے اگر والدین اولاد کو زبردستی کو ایڈوکیشن پر مجبور کریں تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کو ایڈوکیشن میں پڑھ کر آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جوان آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ کے لئے کو ایڈوکیشن میں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے والدین جتنا چاہیں مجبور کریں والدین کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کو ناراض کرنے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائف کر لیں گے برائی میں نہیں پڑھیں گے اور کو ایڈوکیشن کے علاوہ کوئی اور تعلیمی سسٹم بھی نہیں ہے یا تو ہونا کہ کہیں اور کوئی ایسا اسکول ہو یا ٹیوشن سینٹر ہو جہاں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے الگ الگ تعلیمی نظام ہے تو وہاں پڑھیں آپ پھر بھی والدین کی بات ماننا آپ پر واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی قریب میں ایسا اسکول بھی نہیں ہے جو کو ایڈوکیشن نہ ہو سیپریٹ انتظام ہو لڑکے لڑکیوں کا ایسا تعلیمی نظام بھی نہیں ہے کوئی قریب میں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی فتنے میں نہیں پڑھیں گے پھر ایسی صورت میں آپ کو ایڈوکیشن میں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں کیا نماز کے دوران شلوار فول کر سکتے ہیں شلوار ٹکھنے سے اوپر کرنا بھول جائے اور نماز کے دوران خیال آئے تو اس صورت میں شلوار اوپر رکھ سکتے ہیں حمزہ صاحب یوکے سے جی ہاں کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کیونکہ حرکت کسیر ہے تو ایک ہاتھ سے پہلے ایک پائنچہ اوپر کریں پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرا پائنچہ اوپر کریں کیونکہ یہ حدیث میں سخت ممانعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹکھنوں سے نیچے لٹکاتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانے ہیں کامران احمد بنگلہ دیش سے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتوہ دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا کیا یہ بات صحیح ہے جی بلکل صحیح ہے امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضربو ہو علل جدار میرے قول کو دیوار پہ دے مارو بلکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ امام حنیفہ نے یہ فرمایا علماء کے بارے میں اور یہ کام علماء کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ نے بعض ایسے اقوال کہے ہیں کہ جو ان کے شاگر تھے ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی ان کو اس قول کے خلاف سریح حدیث مل گئی تو انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتوہ دیا اور وہی فتوہ پھر جو ان کے خلاف تھا وہی فقہ حنفی کا حصہ بن گیا اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نماز استسقہ نہیں ہے جو بارش کے نماز ہوتی ہے دو رکت میدان میں جا کے سب پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اجتماعی سطح پہ تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے استغفیرو ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماع علیکم مدرارا اللہ سے استغفار کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا تو ہر آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے تو ہر ایک اخپل طریقے سے بس استغفار کرے نماز نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقہ پڑھی ہے تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگر تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا اور فقہ حنفی میں اب نماز استسقہ ہے یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف کبھی امام محمد ان کے اقوال ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پر ترک کر دیا بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے یعنی ہمارے مشایخ نے اس پر فتوہ دے دیا اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پر فتوہ نہیں ہے بلکہ امام زفر کے قول پر فتوہ ہے تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پر پیدا ہوئی ہے تب ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ جب تین آدمی کسی قول پر جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لئے کافی ہے ابو حنیفہ ابو یوسف اور امام محمد کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ جاننے والے امام محمد تھے حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ابو یوسف تھے اور تفقو اور بصیرت میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ تھے تو یہ جو امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ملے تو قول چھوڑ دو تو احناف نے قول کو چھوڑ دیا ہے اب عوام کو اس میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری ریسرچ کے خلاف اگر کوئی ریسرچ آ جائے جو میری تحقیق کو غلط ثابت کر دے تو اس کو فالو کرو تو ظاہر ہے وہ تحقیق بھی مشتہدین لے کر آئیں گے نا ڈاکٹر لے کر آئیں گے ایک عام آدمی کو تو اجازت تو نہیں ہوگی کہ وہ ایک ڈاکٹر سے کہے کہ آپ کی ریسرچ کے خلاف میں ایک ریسرچ لے آیا ہوں تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا پھر حدیث کا ناصخ یا منصوخ ہونا پھر حدیث پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں کتاب اللہ کے موافق ہونا یا مخالف ہونا کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے یا اس کے مطلق میں قید پیدا کر رہی ہے تمام چیزیں علماء جانتے ہیں مشتہدین جانتے ہیں تو یہ عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ علماء یہ کام پہلے کر چکے ہیں جیسے امام ابو نیفہ کے ہاں دار الحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتوہ ہے کہ علل اطلاق حرام ہے فتوہ احناف نے اسی پر دیا ہے کہ سود لینے کی دار الحرب میں بھی اجازت نہیں ہے تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس میں جو امام حنیفہ کے قول مشایخ کو جو دلیل کے لحاظ سے کمزور لگا اس کو انہوں نے خود ہی چینج کر دیا ہے تو عوام کو فنٹر بننے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اس بارے میں کیا بیٹے کا نام حادی رکھ سکتے ہیں کیا میں اپنے بیٹے کا نام صرف حادی رکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ عبدالحادی نام رکھنا زیادہ بہتر ہے لیکن میں صرف حادی رکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کا پورا نام سید حادی یاسر ہو جائے گا کیا یہ نام صحیح ہے یا غلط رہنمائی فرمائی یاسر صاحب کراچی سے بلکل حادی بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ انسان بھی ہدایت دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اے نبی آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں تو اللہ بھی ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے تو ذریعے کے درجے میں انسان بھی حادی ہیں حقیقی حادی تو صرف اللہ ہے لیکن ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بہرحال انسان بنتے ہیں ہدایت دینے والا اللہ ہے ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں انسان بھی حادی ہے جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی کہا تو علماء بھی حادی ہوتے ہیں تو اللہ کرے آپ کا بچہ بھی حادی بنے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تو کوئی حرج نہیں ہے صرف حادی نام رکھنے میں کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا اگر میں گناہوں کی معافی مانگنوں اور کیا تو کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا حمزہ نواز اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کرلیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ بھائی کو حدیعہ دینے میں والدین کے اصال سواب کی نیت کرنا سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم حدیعہ دیتا ہوں کیا میں اس میں والدین کے سواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں کیا میں اس میں بھی والدین کے سواب کی نیت کر سکتا ہوں جی ہاں بالکل نیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ جو یہ جو ہے کیا نام ہے صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے پہلو مقصد نہیں ہوتا اور حدیعہ جو ہم گفت کہتے ہیں گفت میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے اس میں سواب دوتھرے درجے میں ہوتا ہے اصل سامنے والے کو رسپیکٹ دینا عزت دینا اس لئے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے تو غربہ اور والدین کے سال سواب کے لیے آپ غربہ اور مساکین پر صدقہ کر دیں اور گفت ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں وہ اس لئے کہ رشتہ داری جڑے گی سواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ سواب ملے گا لیکن بہرحال جائز ہے کیونکہ ہر نیکی میں سواب کی نیت کی جا سکتی ہے کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی تقریبا 128 یا 130 سال پرانی اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کیا نماز ہو جاتی ہے اگر نہیں ایک بندہ بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو ہم کوئی وہاں آپ سے کرزہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ تو بتا دیں آپ ہم نے کوئی کیا کرنے آپ سے دیکھیں بھائی اتنی پرانی خبر جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ اس قبر کو مسمار کیا جا سکتا ہے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے تو مسجد بنایا جا سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے بالکل اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم سکندر حسین احمد عباس سے میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے دس دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں خریدتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے ایسے تو پھر آپ وہمی بن جائیں گے اب ہموں اب ہم اللہ حضرت عمر کا قول ہے جس چیز کو اللہ نے چھپائے اس کو چھپائے رکھو ایسے تفتیشیں کر کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراد کیا ہو تو کہاں کہاں تک آپ جائیں گے تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھئی چوری نہیں کرتا تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا پھر بھی اگر سو فیصد یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کامران احمد ڈھاکا مفتی صاحب آپ کے دو چینل ہیں ایک مفتی تاریخ مسعود سپیچز اور ایک آس مفتی تاریخ مسعود کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں بھئی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں مفتی تاریخ مسعود سپیچز اور آس مفتی تاریخ مسعود لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں دوسرے جو تعلیم و تعلیم ہے درس و تدریس ہے مسائل کی تحقیق ہے اسفار ہے میرے ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوئے تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیا ہوئے ہیں اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہے جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی مفتی تاریخ مسعود ڈاٹ کام کے نام سے تو احمد طالب جو یو ایسے میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی تاریخ مسعود سپیچز پہ وہی میسج کر رہے ہوتے ہیں جب مفتی تاریخ مسعود سپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کوئی میسج جا رہا ہے اس آئی ڈی سے تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہے جن کے پاس پورا انتظام ہے ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ دوتھرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے ان سے پرمیشن لے لیں آپ احمد طالب سے رابطہ کر لیں مفتی تاریخ مسعود سپیچز پہ جب میرا لائف بیان چل رہا ہوں تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا آلیں خیر خیریت تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائیں یہ سارے کنٹرول پورا معاملہ انہی کو ہینڈ اوور کیا میں نے کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نہیں ہے پہلے دن سے کام ہی ہوئی کر رہے ہیں اس لئے سب کچھ انہی کے انہی کے ہاتھ میں مغرب کی بقیہ رکتیں پوری کرنے کا طریقہ سحیل مسرور انڈیا سے اگر مغرب کی آخری رکت ملی ہو تو ہم دو رکت اپنی مکمل کریں گے یا اس میں اگر پہلی رکت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے آخری رکت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح سنہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے رکو کریں گے سردہ کریں گے پھر بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے رکو کریں گے سردہ کریں گے اور اتحیات اور دروی شریف پڑھ کے اچھے بچوں کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے ہاں انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رکت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے قادہ چھوڑ دیا تو جب قادہ چھوڑ دیا تو صدہ صحف کرنا پڑے گا آپ کو ایک سلام کے بعد ہنسی آگئی تو کیا حکم ہے نماز کا نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آگئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل جائے گی سحیل مسرور انڈیا سے حدیث میں آتا ہے تکبیر و تحریل و تسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے تو اس لئے فقہ احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ دو سلام پھیرے جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں دو سلام بھی کا حکم ہے لیکن نماز سے خارج ہونے کے لئے ایک سلام بھی کافی ہے تو اگر آپ نے اسلام یہاں تک کہہ دیا آپ نے اس کے بعد حسی نکل گئی ہے یا حضور ٹوڑ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے دونوں طرف سلام پھیریں پھر آپ کی حسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ عجیب سی بات ہے نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے تو ویسے حسی نکلنی نہیں چاہیے موسیقی